راتھی راتھی دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار فیسی دوستو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو جرور دبائیں دوستو بیساخ مہا کی اماوسیہ اس بار 20 اپریل دن گروہ وار کو ہے اس بار بیساخ اماوسیہ پر سال دوہچہ دیس کا پہلا سورے گرہن لگنی جا رہا ہے یہ سورے گرہن صبح سات بچ کا چار مرد پر شروع ہوگا اور دوپہر 12 بچ کر 29 مرد پر سماپت ہوگا دوستو شانستو میں اماوسیہ کی طرح ہی سورے گرہن پر بھی اپائے کرنے کا وشش مہدو بتایا گیا ہے مانتہ ہے سورے گرہن پر جو بھی پوچن یا اپائے کیے جاتے ہیں ان کا انہیں دنوں کی اپکشہ دس لاکھ گناہ ادھک پنیفل پرابت ہوتا ہے دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو پیساخ اماوسیہ اور سورے گرہن کے اس دبے دلپ سنیوگ پر کرنے والا شانستو میں بتایا گیا ایک بہت ہی آسان اور اثرکارک اپائے بتانے چاہ رہے ہیں یہ ہے آسان سا اپائے آپ کو صرف ایک لونگ سے کائنا ہے لونگ کی سگند ما لکشمی کو اتیدھک پریہ ہے پوجہ میں لونگ کا استعمال کرنے سے ما لکشمی اتی شیکر ہی پرسن ہو جاتی ہیں اماوسیہ پر نکاراتمک شکتی بڑھ جاتی ہیں اور لونگ نکاراتمک شکتی کو نشت کا دیتی ہے اس اپائے کو کہنے سے بھگوان شیہری ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں دوستو یہ اپائے آپ کو راتری کی سمیح کرنا ہے اپائے کرتے سمیح سچتہ اور پویتتہ کا بشیر دھیان رکھیں اپائے کرنے سے بہلے اچھی طرح سے موہاں دھولیں اور سچ بست دھار کریں اب آپ ایک لونگ لیں دھان رکھیں اس اپائے کو کرتے سمیح آپ کو ثابت فول والی لونگ لینی ہیں ٹوٹی ہوئی یا بینا فول کی لونگ سے آپ اس اپائے کو نہ کریں آپ کو وہے لونگ لینی ہیں جو پوجا میں استعمال ہوتی ہے اب آپ اپنے مندر کے سامنے آسن بچھا کر بیٹھ جائیں اب بھگوان بشنوما لکشمی جی کے سامنے ایک شدگی کا دیا جلائیں اور ایک سکندی تھوپتی بھی جلائیں دیئے کو سیدھے جمین پر نہ رکھیں دیئے کے نیچے کوئی کھالی پاتر رکھیں یا فکر کپڑا بچھا کر اس کے اوپر دیا رکھیں اب بھگوان بشنوما لکشمی جی کو پرڑام کریں اور اس لونگ کو بھگوان بشنو جی کے چڑنوں میں رکھ دیں اس کے پششار بھگوان بشنوما لکشمی جی کو حلدی اور گم گم سے تلق کریں تلق کرنے کے پششار بھگوان بشنو جی کے دوادش مند اوم نمو بھگوٹی واسو دیوائے کا ایک سو آٹھ بات جاپ کریں مندر ہے اوم نمو بھگوٹی واسو دیوائے اس مندر کا جاپ آپ انگلی پر گن کر یا فر آپ کسی مالا پر مندر کا جاپ کرتے ہو تو اس مالا پر بھی کر سکتے ہیں تلسی جی کی مالا پر اس مندر کا جاپ کرنا بہت ہی شب مانا جاتا ہے اب آپ اس لوگ کو بھگوان بشنو جی کے چڑنوں میں سے اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں دوال لیں اور بھگوان جی اس کے سامنے اپنی ساری سمسیاں کہیں آپ کی جو بھی پریشانی ہے دھنسمندی سمسیاں ہو یا فک کسی کارے سے جوڑی سمسیاں ہو وہ سبھی سمسیاں دور کرنے کی بھگوان جی سے پراتھنا کریں اب اس لوگ کو آپ اپنے داہینے ہاتھ کی مٹھی میں یعنی کی رائٹ ہینڈ میں دبا کر اپنے گھر سے باہر کسی کھلے اسطحان پر جائیں اگر گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو آپ اس لوگ کو لے کر اپنی چھت پر جائیں چھت پر جانے کے بعد اب آپ دشن دشا کی طرف یعنی کی ساؤتھ کی طرف کمر کر کے کھڑی ہو جائیں دھیان رکھیں آپ کو ساؤتھ کی طرف کمر کرنے ہیں دشن دشا کی طرف کمر کر کے کھڑے ہونے کے بعد اب آپ اس لوگ کو اپنے مٹھی میں دوائے ہوئے ہی اپنے سر پر ساتھ بار باریں یعنی کی آپ کو اس لوگ کو اپنے سر پر ساتھ بار کلونک وائز کھومانا ہے جس طرح کھڑی کی سوئیاں گھومتی ہیں اسی طرح آپ کو بائیں سے دائیں کی طرف لیفٹ سے رائٹ کی طرف اس لوگ کو اپنے سر پر ساتھ بار کھومانا ہے لوگ کو ساتھ بار سر پر گھومانے کے بعد اب آپ اس لوگ کو اپنے سر پر پیچھے کی طرف فینک دیں آپ کو اس لوگ کو سر پر سے پیچھے کی طرف ساؤتھ کی طرف فینک دینا ہے لوگ فینکنے کے بعد آپ سیدھے اپنے گھر آ جائیں گھر آ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں دوستوں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس اپائے کو کرتے سمیں کوئی آپ کو ٹوکے نہیں کوئی آپ سے پوچھے نہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ اس لوگ کو فینکنے گھر سے بہا جائیں تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ راستے بھر جاتے سمیں اور آتے سمیں بھی آپ کسی سے بات نہ کریں اور آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے لوگ فینکنے کے بعد آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں دوستوں اگر یہ ہے اپائے آپ اپنے گھر کی چھت پر کر رہے ہیں تو اس لوگ کو اپنی چھت سے نیچے کی طرف فینکیں لیکن اگر آپ کے گھر پر آپ کی چھت پر ساو دشا کی طرف دشن کی طرف کوئی کمرہ بنا ہوا ہے یا کوئی دیوار ہے اور آپ لوگ چھت سے نیچے نہیں فینک سکتے تو آپ لوگ کو دشن دشا کی طرف اپنی چھت پر ہی فینک دیں اور سیدھے نیچے آ جائیں اور اگلے دن صبح جا کر ایک کاغچ کی سہیتہ سے آپ اس لوگ کو اٹھائیں اور اس لوگ کو آپ اپنے گھر سے باہر کہیں فینک آئیں یا پھر اس لوگ کو آپ مٹی کھوڑ کر جمین میں گار دیں دھیان رکھیں اس لوگ کو آپ کو اپنے گھر سے باہر ہی مٹی میں گار نہ اپنے گھر کے کسی گملے میں آپ اس لوگ کو نہ گاریں اور گھر آ کر اپنے ہاتھ دھولیں دوستوں اگر آپ کے گھر گنگا جل ہے تو آپ اس لوگ کو کرنے کے پاس اپنے اوپر گنگا جل کا چھڑکاپ اوشہ ہی کریں اس لوگ کو کرتے سمیں آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ لے کر جائیں سرپس سے باہر اور فینکیں تو ہر سمیں آپ کو اوگ نمو بھگوٹی واسو دیوائے منتر کا منہی من جاپ اوشہ ہی کرتے رہنا ہے دوستوں اس لوگ کو آ رہی رکاور دور ہوتی ہے بگڑے کارے بننے لگتے ہیں دنسمندی جو بھی سمسیہ ہے وہ بھی جلد ہی دور ہو جاتی ہے بیعپار میں انتی ہوتی ہے دوستوں اس اوپائی کو کرنے سے آپ کے اوپر جو نکاراتمک اوجہ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو پوزیٹیوٹی کا احساس ہوگا اس اوپائی کو کرتے سمیں سچتہ اور پوزیتہ کا وشیش تھیان رکھیں گربتی مہلائیں اس اوپائی کو نہ کریں اور پیڑٹ کے دوران بھی مہلائیں اس اوپائی کو نہ کریں اس اوپائی کو کہنے کے ساتھ ہی آج کے دن کچھ باتوں کا وشیش تھیان رکھیں اس دن آپ کے گھر کوئی انسان کچھ مانگنے کے لیے آئے کوئی جرورتمند روپے پیسے نہ دیں آپ جرورتمند ویکتی کو ان یا بست اتیادی کا دان کر سکتے ہیں آج کے دن کالے رنگ کے بستروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آج کے دن شب رنگ کے بستر پہنے اس کے علاوہ آج کے دن کرو سے پرہیج کریں کسی کو کٹو بچن نہ بولیں کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جس نے ان کا دل دکھے آج کے دن پتی پتنی کو سیم برت چاہیے اور پون بھرمچھرے کا پالن کرنا چاہیے اس دن گھر میں تام سی بھوچن نہیں بنانے چاہیے ماس مدرہ اور انڈے کے علاوہ آج کے دن پیان لہسن تک بھی سی نہیں کرنا چاہیے اس دن کے پر ساتھ بھوچن ہی گرہن کریں آج کے دن اس نان اوش ہی کرنا چاہیے اور دیر تک بھول کر بھی نہیں سو نا چاہیے سبح اٹھ کر اس نان کر بھگوان سورے کو جل اوش ہی چڑھائیں اس اپائے کو کرنے سے بھگوان بشن مالکشمی جی کی کرپا سے جیون میں چل رہی پریشانیوں کا انت ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے فرنڈ اور رستیداروں میں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں جسے بھی اس کا لاب اٹھا سکیں ہماری اور ویڈیو کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فور وچنگ رادی رادی